ٹراما سیل سے آنے کی آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ کرن خوش ہے اپنی نئی زندگی میں وہ سوچ رہی ہے کہ اب سب کچھ اچھا ہونے والا ہے اس کے ساتھ اب اس کے ساتھ برا ہو ہی نہیں سکتا لیکن یہ نہیں جانتی ہے کہ اب سب کچھ الٹ پھلٹ ہونے والا ہے یعنی کہ اب اس کہانی کا بالکل اینڈ ہونے والا ہے کیونکہ یہ اس کا آخری دعو تھا جس میں وہ ہارنے والی ہے کیونکہ اب آپ دیکھیں گے کہ جس کے ساتھ اس کی شادی ہونے ہو چکی ہے وہ اب صاف صاف اس کو کہے گا کہ جتنی جلدی ہو سکے اپنا سارا کچھ میرے نام کر دو اس پر وہ کہے گی کہ آخر ایسا کیوں کہہ رہے ہو آگے سے وہ کہے گا کہ تمہیں میری باتوں پر یقین نہیں ہے اس طرح سے گماب اصلاح کے سارا کچھ اپنے نام کروالے گا اور جیسے ہی وہ اپنے نام کروالے گا تو وہ ساری فیملی یہاں سے فرار ہو جائے گی اس کے بعد کرن کے پاس رہنے کے لیے بھی ٹکانہ نہیں ہوگا اور کرن جو ہے صرف اور صرف ہار بڑتی رہ جائے گی کیونکہ اس کے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے کہ وہ دوبارہ بختیار کے پاس چلی جائے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس نے بختیار اور علیمہ کے زندگی کو کیسے تباہ کر رکھا تھا اور اس کی زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کیا تھا اس لیے وہ دوبارہ بھی واپس نہیں جانا جاتی ہے اب یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی ٹکانہ نہیں ہے اس لیے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور بہت زیادہ روتی ہے کہ اب وہ کدھر جائے گی اور ان لوگوں نے بہت بڑا دھوکہ کیا ہے اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ تو جا کے سیٹل ہو جائیں گے لیکن اس کا کوئی حال نہیں رہی گے اور یہ صرف اور صرف پشتاتی رہ جائے گی اور پشتاوے کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا بہت زیادہ